یہ بتاؤں تم سب لوگ ایک ساتھ اتنا لیٹ کیوں آتی ہو اسکول میں اتنی دیر ہی سے کیوں آتی ہو آج میں کلاس کے اندر بیٹھنے نہیں دوں گا جب تک تم بتاؤ گے نہیں اور تم سب لوگوں کو یہ بتانا ہوگا جب تک تم بجے نہیں بتا دو گے یوں ہی کلاس کے باہر کھڑا رکھوں گا میں تم کو راہول آج تمہیں اسکول آنے میں دیر کیوں ہوئی بتاؤ ارے مودی جی آپ کو پتائی ہے میں لالو جی ایک ساتھ اسکول آتے اور آج میں گھر سے ممی کے ہاتھ کے تاجے تاجے پرانٹے لے کر جیسی چلا گھر سے راستے میں ہی میرا ٹپن باکس کھول کر لالو جی میرے سارے پرانٹے کھا گئے تو مجھے باپس جانا پڑا گھر پھر سے ممی کے ہاتھ کے پرانٹے بنبا کر لیا اسی لیے دیر ہو گئی کیونکہ آدھی راستہ سے میں باپس گیا گھر کیوں لالو جی تم راہول کی آدھی راستہ میں ہی لنچ باکس سے پرانٹے کھا گئے موڈی سر جی جب بھوگ لگے گی تو کھائیں گے نہیں یہ بتاؤ مجھے بھوگ لگنے لگی میں نے لنچ باکس چھپکے سے کھولا راہول کا کھا گیا سارے پرانٹے اور دوبارہ ہم گھر سے پرانٹے بنبا کر لائے آدھی راستہ سے باپس گئے اسی لیے دیر ہو گئی ہم نے تو اپنی بجے بتا دی اور یوں گی جی تمہیں کیوں دیر ہوئی آج آنے میں اسکول دیکھو موڈی سر جی مجھ سے مت پوچھو مجھے اسکول آنے میں کیوں دیر ہوئی ہے کیونکہ آج تو میرا اسکول آنے کا منی نہیں تھا یہ کم ہے کہ میں اسکول آ گیا بھلے ہی دیر سے آیا آیا تو یوں گی جی تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے اسکول آ کر تم نے احسان کر دیا مجھ پر کوئی اوہی سی جی کیج ریبال تمہیں اسکول آنے میں کیوں دیر ہوئی ارے موڈی سر جی ایک بات پوچھو برا مت ماننا بولو اوہی سی جی کیا کہنا چاہ رہے ہوں جب آپ اسکول میں پڑھنے کیلئے جاتے تھے اگر آپ لیٹ ہو جاتے تھے تو آپ کے ماشٹر صاحب اسی طریقے سے پریسان کرتے تھے اسٹوڈینٹوں کو جیسے آپ ہمیں پریسان کر رہے ہو ارے موڈی سر جی اوبیسی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسکول کا چھٹی کا بقت ہونے والا ہے اور آپ ابھی تک ہم سے باہر کھڑا کر کے یہی بجا پوچھ رہے ہیں کہ ہم دیر سے کیسے آئے اگلیس تمہاری ڈریس کہاں پا رہے تم تو بینہ ڈریس کیا آگئے ارے موڈی سر جی میں نے اپنی ڈریس ٹیلر کے پاس سلنے کے لیے دیئے اب جب ملے گی تب ہی پہن کر آؤں گا ارے موڈی سر جی کیا میں پاپس جاؤں میں تو آپ گھڑی نہیں ہو سکتی آپ اسکول میں پڑھاتے کم ہو اور ہمیں پریسان زیادہ کرتے ہو اب کتنی دیر سے باہر کھڑا کر رہی ہوئے ہو اور باہر لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو